اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے لاکھو کڑوڑوں درود و سلام ہو قبلی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو خاتم النبیین ہیں جو خاتم المرسلین ہیں جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی رسول ہے لاکھو کڑوڑوں درود و سلام ہو آل بیت پر اسلام علیکم میرا نام ہے مومنہ مہربان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پیرے کامل آج جو ویڈیو لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں وہ ایک ایسا عمل ہے جو انشاءاللہ تعالی آپ کے لئے تین سو دروازے رزق کے قبولیت کے آپ کی جو بھی حاجت ہے اس کو پورا کروانے کے انشاءاللہ تعالی تمام طرح دروازوں کو کھلوائے گا آپ جس بھی حاجت کے لئے کریں گے اللہ تعالی آپ کی وہ حاجت پوری فرمائیں گے ناممکن کو اللہ تعالی ممکن بنا دیں گے انشاءاللہ تعالی آپ جو اللہ سے مانگیں یا اللہ کریں فوراں آپ کو عطا فرمائیں گے ویڈیو کو غور اور توجہ سے سنیے گا انشاءاللہ تعالی مکمل اس کا طریقہ کار آپ سے ذکر کروں گی اور انشاءاللہ جو اس کے فضائل ہیں جو اس کے فوائد ہیں حدیث مبارکہ میں انشاءاللہ وہ بھی میں آپ سے ذکر کروں گی ویڈیو کو اینڈ تک ضرور سنیے گا اس سے پہلے میں گزارش کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا مجھے پہلی مرتبہ سن رہے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں مزید اپٹریئر سے حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ بی نوٹفیکیشن کا بٹن ہے اس کو بھی ضرور ٹریس کریں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو آپ کے پاس نوٹفیکیشن کی صورت میں پہنچتی رہے یہ جو عمل ہے سور اخلاص کا اس کے پڑھنے سے انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کو بیماریوں سے اداوتوں سے محفوظ فرمائیں گے آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائیں گے بے آسرانہ امید پریشان حال مایوس لوگوں کے لئے انشاءاللہ یہ ایسا عمل ہے جو سو فیصد قبولیت دعا کا اللہ تعالی نے اس کے حوالے سے مکمل طور پر ایسا مجرب عمل بتلایا ہے کہ لاکھوں اولیاء نے اس کو مجرب بتایا ہے آپ کی جو بھی الٹی تدبیریں ہیں بیکار ہوتی کوششیں ناکام ہوتے منصوبوں پرانے سے پرانے جادو جنات بندشوں سخترین بیماریوں میں انشاءاللہ یہ آپ کے لئے عامل بن جائے گا اللہ تعالی ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ محیہ فرمائیں گے ناممکن کو ممکن بنا دیں گے یہ ایسا عمل ہے لیکن ہمیشہ اللہ تعالی جو بھی عمل آپ سے ذکر کیا جاتا ہے جس کا تعلق قرآن کریم سے ہو یا جس بھی حوالے سے اللہ تعالی کے ناموں کے حوالے سے ہو جرود پاک سے ہو جس بھی حوالے سے ہو تو ہمیشہ آپ سے ذکر کیا جاتا ہے کہ یقین سے عمل کو کریں ہر قسم کی بیماری پریشانی مشکل کے لئے آپ کریں لیکن یقین سے انشاءاللہ اگر آپ کریں گے تو اللہ تعالی آپ پر مہربان ہوگے اللہ تعالی کو مخلص اور محسن لوگ بہت پسند ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کی دعاوں میں برکت ہوتی ہے وہ مستجاب بن جاتے ہیں انشاءاللہ تعالی میں نے بھی اپنی زندگی میں یہ مشہدہ کیا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالی سے خلوص نیت سے مانگتے چلے جاتے ہیں تو اللہ تعالی ان کو مادی روحانی جو ہے ان کو اللہ تعالی ان کی زبان میں بھی اثر پیدا فرماتے ہیں اور ان کے عامال میں بھی اثر پیدا فرماتے ہیں ان کے وظائف میں بھی اثر پیدا فرماتے ہیں ایسے لوگوں کو میں نے سور اخلاص کا ذکر کرتے ہوئے دیکھا جن کی زبان میں اللہ تعالی نے مٹھاس رکھی ہوتی ہے یا جو مستجاب الدعوات ہوتے ہیں جو زبان سے فوراں نکالتے ہیں ان کی جو خواہشات وہ پوری ہو جاتی ہیں یہ حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جو کوئی بھی روزانہ سورہ اخلاص کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پاکیزگی کی حالت میں قائم رکھتے ہیں یعنی اس میں ایمان بھی سالم رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں بزرگی پیدا فرماتے ہیں وہ ہر شعبہ میں کامیاب ترین ہو جاتے ہیں ایک مرتبہ میں نے ایک بینک افسر کو دیکھا کہ عمل کرنے کے لئے ان سے جب کہا تو وہ سب غصے میں آگئے ان کے بقول ابھی انہوں نے تین دن وظیفہ کیا کہ ان کا مسئلہ حل ہو گیا تو یعنی کہ غصے میں آگئے لیکن جب مسئلہ حل ہوا تو پھر انہوں نے ہمارے کمنٹ باکس میں کمنٹ کیا کہ میرا بہت بڑا مسئلہ تھا میں نے آپ کی ویڈیو دیکھی میں نے یہ عمل کیا اللہ تعالیٰ نے میرا مسئلہ حل فرما دیا تو اللہ تعالیٰ بے شک جو بھی جس مقصد کیلئے کرتا ہے اللہ تعالیٰ تو اس کی اخلاص کو دیکھتے ہیں یقین کو دیکھتے ہیں طالب علم نے کہا جو امتحان میں فسٹ آ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ مبارک ہے جو شخص بھی اس سورہ کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں ایک محل تعمیر فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے پوچھا یا رسول اللہ پھر تم بہت سے محل بنوائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب العالمین اس سے بھی زیادہ اور اس سے بھی اچھا دینے والا ہے سورہ اخلاص پڑھنے والے انشاءاللہ بیماریوں سے اداوتوں سے محفوظ رہتے ہیں رشتوں میں اخلاص پیدا ہوتا ہے اور اگر ان کا کاروبار مندہ چل رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کاروبار بڑھا دے یہ سورہ اخلاص ایسا ہے انشاءاللہ جو بھی آپ جس بھی کامیابی کے حوالے سے اپنی زندگی میں اس کو لائیں گے انشاءاللہ آپ کو کامیابیاں ملتی ہی چلی جائیں گی اللہ تعالیٰ نے ایسی اس میں تاثیر رکھی ہے جو کوئی اس عمل کو خاص طور پر کرتا ہے تو بنیادی طور پر تو اللہ تعالیٰ اس پر پریشانیوں کو ختم فرماتے ہیں تو علیہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے منقول ہے حتی علیہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائے جب بھی آپ کو کوئی سخت پریشانی پیش آ جائے آپ کو کوئی مسئلہ ایسا درپیش ہو بہت بڑی پریشانی ہو جو ختم نہ ہوتی ہو تو آپ کو چاہیے کہ یہ سورہ جو ہے وہ پڑھنا شروع کریں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے فضل و کرم سے فرشتے جو ہیں وہ آسمان سے اترنا شروع ہو جائیں گے اور اللہ کریم آپ کی مدد جو ہے وہ براہ راس کر دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ یہ ایسا عمل ہے کہا جاتا ہے کہ جو کوئی بھی سورت کو پڑھتا ہے اس سورہ سور اخلاص کو جو میں آپ سے ذکر کریوں آج کا وظیفہ اس طرح سے آپ نے کرنا ہے اس کے حوالے سے چند حدیثیں مبارکہ ہیں اس کے نو فائدہ حدیثیں مبارکہ میں ذکر کیا جاتے ہیں کہ اللہ رب العزت تین سو دروازے غزب کے اس پر بند کر دیتے ہیں مثلا دشمنی کہہ فتنہ وغیرہ تین سو دروازے اس پر رحمت کے کھول دیتے ہیں رحمت کے دروازے کھولیں گے اس سے جو اللہ سے مانگنا چاہے گا انشاءاللہ تعالیٰ اس کو وہ مل جاتا ہے تین سو دروازے رزق کے اللہ تعالیٰ کھول دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے غیب سے اس انسان کو رزق عطا فرماتے ہیں بغیر محنت کے اللہ پاک اپنے علم سے اس کو علم عطا فرماتے ہیں اپنے صبر سے صبر اور اپنی سمجھ سے سمجھ عطا فرماتے ہیں جو یہ انشاءاللہ وظیفہ کرے گا اس کو چھتیس مرتبہ قرآن شریف ختم کرنے کا سوا بنایت فرمائے جائے گا پچاس سال کے گناہ انشاءاللہ اس کے معاف ہوں گے اللہ تعالیٰ جنت میں بیس بنگلے اس کو عطا فرمائیں گے جو یاکوت مرجان زمورت کے بنے ہوئے ہوں گے ہر بنگلے میں ستر ہزار فرشتے دروازے پر ہوں گے دو ہزار رکعات نفل نماز پڑھنے کا سواب اس کو دیا جائے جب بھی مرے گا تو جنازے میں ایک لاکھ دس ہزار فرشتے شمولیت کریں گے تو آپ نے آج کا وظیفہ سورہ اخلاص کا ہے جس کو آپ نے اول و آخر دروشیف کے ساتھ دو سو مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے آپ کا کوئی مقصد ہے کوئی پریشانی ہے اولاد کے حوالے سے رسک کے حوالے سے بندش کے حوالے سے آپ کی پریشانیوں کے حوالے سے آپ کے معاملات کے حوالے سے جو آپ کی پریشانی ہے جو اللہ سے منوانا چاہتے ہیں آپ کا کاروبار بند ہے آپ کے مسائل ایسے ہیں جو حل نہیں ہوتے ہیں جو بھی آپ کا مسئلہ ہے آپ صرف اور صرف ایک جگہ بیٹھ کر اول و آخر دروشیف کے ساتھ دو سو مرتبہ آپ سورة الاخلاص پڑھیں پھر اس کے بعد آپ اللہ تعالی سے مانگیں سجدے میں جا کر اللہ تعالی سے دعا مانگیں انشاءاللہ تعالی آپ کا وہ مسئلہ ضرور حل ہوگا جیسے کہ میں نے ذکر کیا کہ بے شک آپ کو اس وقت میں نہیں لگ رہا ہوتا کہ ہمارا یہ مسئلہ حل ہوگا یا ہماری یہ پریشانی ختم ہوگی لیکن اللہ تعالی آپ کے اس پریشانی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں سن رہے ہوتے ہیں اللہ تعالی نے اپنی ذات کا تعارف سورہ میں کروا ہے جب اللہ کو پکار پکار کر اس سے مانگیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہماری جھولیوں کو کبھی بھی خالی نہیں لوٹائیں گے سورہ اخلاص جو ہے وہ اتنی پیاری ہے کہ اس کو اگر صرف تین وقت پر پڑھ لیا جائے تو قرآن پر پڑھنے کا ثواب آپ کو انعیت فرما دیا جاتا ہے تو اگر آپ بے اولاد ہیں اولاد کے حوالے سے کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالی مولاد دیتے ہیں پریشانیوں کے حوالے سے حاجات کے حوالے سے کسی کو منمانا چاہتے ہیں اپنے اولاد کو فرما بردار کرنا چاہتے ہیں حتیٰ کہ کوئی آپ کی زندگی کا مقصد ہے اگر آپ وہ کر لیتے ہیں تو اللہ تعالی آپ کی اس پریشانی کو ختم کرتے ہیں جیسے کہ میں نے ذکر کیا تین سو غزب کے دروازے بند ہوتے ہیں رس کے دروازے کھلتے ہیں رحمت کے دروازے علم کے صبر کے سمجھ کے اللہ ہر طرح سے آپ کی مدد فرمائیں گے بس آپ نے یقین سے اس کو ایک جگہ بیٹھ کر کر لینا ہے پھر دیکھیں کس طرح سے اللہ کی مدد اور مصرت آپ کے لئے اترتی ہے تو امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں اس کے ساتھ اجازت چاہوں گی و آخر الدعوان ان الحمدللہ رب العالمین اللہ حافظ